موسیقی موسیقی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تَوَنَّا سَعَفِ الْأَرْتِ لِيُفْسِتَ فِيهَا کہ جب کمینہ آدمی اپنی کمینگی براتا ہے تو وہ زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے تو جب زمین کے اندر وہ فساد برپا کرتا ہے پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے وَيُّوْ لِكَ الْحَرْسَ وَالْنَسْلَ فصلے بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور یاد رکھیں کہ فصل دو طرح کی ہے ایک فصل ذرات کاروبار تجارت اور دوسری ایمان کی فصل تو جب سے یاد رکھیں یہ حضرت صاحب آئے ہیں میں عمران خان کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب جب سے آپ آئے ہیں تب سے لوگوں کا کاروبار اتنا متحصر ہو چکا ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے خدا رہا کچھ ہوش کے نہ کھون لیں چون لوگوں کو اتنا پریشان کر رہے ہیں اور نسلیں کیسے تباہ ہوئیں تو کبھی کرونا کی آڑ میں کتنے لوگوں کو تباہ ہو برباد کیا جا رہا ہے کیسے شروع سے جب یہ کرونا والا معاملہ شروع ہوا تھا چلا تھا اس وقت یہی ڈاکٹر حضرات کہہ رہے تھے کہ کرونا ایک آدمی سے دوسری آدمی کی طرف منتقل ہوتا ہے پھیلتا ہے مطلب کہ ایک آدمی سے دوسری آدمی کو یہ بیماری لگتی ہے تو الحمدللہ ہمارا اس وقت بھی یہ ایمان تھا کہ یہ بیماری نہیں لگتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو موجود تھا فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدد نہیں ہوتی ایک آدمی سے دوسری آدمی کو یہ بیماری کوئی بھی ہو نہیں لگتی تو الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے اور میں پوچھنا چاہوں گا مفتیان کرام سے کہ جنوں نے کہا تھا کہ کرونا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے پھیل جاتا ہے وہ بھی ڈاکٹر حضرات کی بولی بولنے لگے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکٹر جتنی بھی حیثیت نہیں دی افسوس صد افسوس ایسے مفتیان کرام پر اور آج جن ڈاکٹر حضرات کے کہنے پہ ان لوگوں نے بیان دیئے تھے آج وہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کرونا ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا تو چلے اگر کرونا ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا تو پھر ماس لگانے کی سختی کیوں نمبر دو کاروبار متحصر کرنے کی سختی کیوں لوگوں کو پریشان کرنے کی سختی کیوں لوگوں کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے خدارہ عمران خان صاحب میں دست بستہ گزارش کروں گا کچھ ہوش کے نہ کھن لو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا یہ ملک تباہ و بربادی کی طرف لے جائیں بجائے اس کے کہ آپ نے تو فلاہ و بہبود کی قسم اٹھائی ہوئی تھی اور ریاست مدینہ کی قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے خدارہ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جو ہم عام لوگ بنا رہے ہیں جات رکھتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو خدا رہا ہوشک نہ کنو اور یہ جو تم بھی غیر کی اسلام آباد کے اندر پہلانے جا رہے ہو خدا رہا ہوشک نہ کنو اس لروں کو اور آخر میں ایک شیر عرض کروں گا کہ برباد قلستان کرنے کو بس ایک ہی قللو کافی تھا برباد قلستان کرنے کو بس ایک ہی قللو کافی تھا ہر شاخ پہ قللو پیٹھا ہو اور انجا میں قللستان کیا ہوگا خدا رہا یہ دیکھ لیں میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر ان بے ہوتا اور واہجات کاموں کی کوئی اجازت نہیں اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرمہ پڑھتے ہو تو خدا رہا اس کام کو روپو اور ویسے بھی آپ جب بھی کوئی تکلیر وغیرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایجا کا نعبودو ایجا کا نستائیم اے نا ہم کچھ سے متطلب کرتے ہیں اور تیوی ہی عبادت کرتے ہیں اگر تو عبادت رب کی کرتا ہے جاہر انسان اگر عبادت تو رب کی کرتا ہے تو پھر اس اسلام آباد کے اندر مندر کا تصور کیسا ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف اسی خدا کے مقابلے میں تو ایک اور لائین کھڑا کرنا چاہتا ہے کیا یہ ریاست مدینہ کا نظریہ ہے ہر کے دیسا نہیں اور آپ لوگوں کو خراب کرنے والے یہ جو ڈبکو چودری وغیرہ ریس قسم کے جاہل جو آپ نے وزیر تکی ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں اور آپ تو ویسے ماشاءاللہ اکل کے حساب سے کافی آگئے ہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ کرنا ہے اگر آپ نے یہی سوچا ہے کہ مندر بننا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کام پہ اور اس جہاد پہ مٹ جائے گا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے اور آخر میں پھر وہی شیر عرض کرنا چاہوں گا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللہ کافی تھا یہ خان صاحب کے ہواریوں کے نام شیر ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللہ کافی تھا ہر شاک پہ اللہ پیٹھا ہو انجام بلستہ کیا ہوگا بس سلام اللہ پیٹھا ہوگا اللہ پیٹھا ہوگا اللہ پیٹھا ہوگا اللہ پیٹھا ہوگا اللہ پیٹھا ہوگا